ہیلو دوستو نمشکار تو کیسے ہو آپ سبی دوستو آج میں آپ کو فورسج بیو ایسٹی کے بارے میں ایسی سٹیک جانکری دینے والا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو فورسج کے بارے میں دوستو کوئی بھی کنفیوزن نہیں رہے گی کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا اس میں نون ورکنگ انکم کیسے آتی ہے اس میں ہمیں ورک کیسے کرنا ہے دس ڈولر سے ہی کیوں جوئننگ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ہم کتنے ڈولر سے جوئن کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس میں نون ورکنگ انکم کرنی ہے تو کتنے سلوٹ خریدنے چاہیے اور اگر ہم اس میں جوئن کر لیتے ہیں اور تین چار سلوٹ سے جوئن کر لیتے ہیں تو ہمیں کتنی ورکنگ کرنی چاہیے کتنے ڈائریکٹ لگانے چاہیے دوستو ان سب ہی سوالوں کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بولوں گا فاقی آج کے بعد اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی فورسیج کا ایسا کوئی پوائنٹ نہیں رہے گا دوستو ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا فورسیج کے بارے میں یہ ڈیسینٹرلائز ہے یا نہیں ہے یہ ریل ہے یہ سکیم ہے ہر ایک چیز کے بارے میں آج اچھے سے بات کریں گے دوستو آج تھوڑا ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے پر آج کے بعد آپ کے کوئی بھی دکت آنے والی نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں دولر سے جوئننگ ہوتی ہے کم سے کم اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ بھی بولوں گے کہ دس ڈولر سے ہی کیوں جوئننگ ہوتی ہے کیونکہ دوستو جو فورسیج کا سسٹم ہے فورسیج کا پلیٹ فرم ہے یہ جو لارڈو نے بنایا ہے اب لارڈو کون ہے لارڈو ہے دوستو رشیہ کا رہنے والا ایک سوفٹوئر انجینئر بندہ ہے جس نے خود اور اس کی ٹیم نے مل کے کافی سال لگا کے دوستو فورسیج کا ایک سسٹم تیار کیا ہے جس کے جریعے ہم بہت زیادہ پیسہ یہاں سے کما سکتے ہیں اور یہ پورا کا پورا سسٹم بلوکچین ٹیکنولوجی پر ڈالا ہوا ہے اس کو دوستو کوئی خراب نہیں کر سکتا اس میں کوئی بھی آئی ڈی بلوک نہیں ہو سکتی اس میں کچھ نہیں ہو سکتا اب دس ڈولر سے جوئننگ کرنے کا مطلب کیا ہے دس ڈولر سے آپ نے یہاں پہ جوئننگ کی دوستو یہ دس ڈولر آپ کے پانچ پانچ ڈولر میں بٹ جائیں گے پانچ ڈولر دوستو آپ کے X3 میں چلے جاتے ہیں پانچ ڈولر آپ کے چلے جاتے ہیں X4 میں اب بہت لوگوں کو اس پر پہلے تو دوستو X3 اور X4 ہی نہیں سمجھاتا تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سسٹم سٹارٹ ہوا تھا دوستو تو اس میں صرف دو پروگرام تھے X3 اور X4 اب اس میں ایک اور پروگرام آگیا ہے جس کا نام ہے XXXXXXXX بھی لوگ بولتے ہیں اور تھوڑے ٹائم بعد ایک دو مہینے بعد اس میں ایکس گولڈ بھی آنے والا ہے دوستو تو یہ سسٹم بہت جوردست ہے دوستو ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جب بھی آپ اس میں 10 ڈولر سے جوئننگ کرتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک تو ملے گا اس میں ایکس 3 کا ایک پروگرام ایک ملے گا ایکس 4 کا ایک پروگرام پہلا پہلا سلوٹ دونوں کا مل جائے گا اب دوستو ایکسی بھی آپ کسی ہے اگر اگر کمپنی میں کام کیا ہے نیٹ برک مارکٹنگ میں ایم ایم ملا میں پروڈکٹ ویس میں تو اگر آپ جوئن کرتے ہونا لو ہجار بارا اسو دو ہجار پانچ ہجار دس ہجار سے آپ نے جوئن کیا تو آپ کو وہاں پہ کیا ملتا ہے آپ کو ملتے ہیں اگر پروڈکٹ ویس میں کام کیا تو پروڈکٹ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اگر اگر کسی ایم 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 میلیں ہے تو تو آپ کو ایک MLM ID مل جاتی ہے یا اگر آپ ROI concept میں کام کرو گے تو آپ کو 50 روپے ڈیلی کا 60 روپے ڈیلی کا ملنا ایسا شروع ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوگا اس میں آپ نے 10 ڈولر سے جوئننگ کی 10 ڈولر سے جوئننگ کرنے کے بعد آپ کو دو سلوٹ مل گئے دو سلوٹ مل گئے یہ 10 ڈولر آپ کے 5-5 ڈولر میں بڑھ جاتے ہیں لوگوں کو سب سے بڑی confusion یہ رہتی ہے کہ اس میں جوئننگ کتنے سے ہوتی ہے تو میں سب سے پہلا ڈاؤٹ تو آپ کا یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ minimum اس میں 10 ڈولر سے جوئننگ ہے minimum کم سے کم آپ کچھ لوگ یہاں پہ بولو گے 8 ڈولر سے کروا دو میری 6 ڈولر سے کروا دو تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ possible نہیں ہے کم سے کم 10 ڈولر لگیں اور اس کے لیے بھی دوستو 2 یا 3 ڈولر آپ کو smart chain رکھنا پڑے گا smart chain کیا ہوتا ہے دوستو جیسے یہ ڈولر ہے یہ ڈولر نہیں ہے یہ BUSD ہے ہمارا جو forces میں کام ہو رہا ہے یہ سارا ہو رہا ہے دوستو BUSD میں BUSD کیا ہے BUSD Binance کا ڈولر ہے B کا مطلب ہے یہاں پہ Binance اور UST کا مطلب ہے یہاں پہ ڈولر UST تو آپ کو سبھی کو پتا ہوگا کہ امریکہ کا ڈولر ہے جیسے ہمارے انڈیا میں روپیہ چلتا ہے وہاں پہ امریکہ میں دوستو UST چلتا ہے تو BUSD ہے Binance کا UST مطلب Binance کا ڈولر Binance کے دو کرنسی ہیں دوستو Binance پوری دنیا کا سب سے بڑا Cryptocurrency Exchanger ہے میں آپ کو فوٹو بھی دکھا دیتا ہوں ایسا Binance دکھتا ہے اب اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے Binance ایک اپنے آپ میں پوری کمپنی ہے ٹھیک ہے تو Binance کا UST ہوگا BUSD اور یہ BN بھی سمارٹ چین ہے دوستو سمارٹ چین ٹھیک ہے یہ بھی Binance کا ہے یہ تو ان کا stable coin ہے stable کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کا rate کبھی بڑے گا نہیں مطلب جیسے ایک ہے تو اس کا دس نہیں ہو جائے گا وہ ایک پوائنٹ ایک ایک پوائنٹ دو ہی رہے گا تو ابھی اس کا فلال rate چاہتا ہے 75 سے 80 کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے تو جو Binance کا stable coin ہے BUSD اس کا rate دوستو ہمیشہ 75 سے 80 کے بیچ میں ہی رہے گا چاہنا کبھی نہیں بڑے گا جندگی میں جیسے ڈولر کا rate دوستو 75 سے 80 کے بیچ میں رہتا ہے اسی طریقے سے stable coin ہوتے ہیں جو ان کا rate بھی سیم رہتا ہے اب یہ BNB جو smart chain ہے دوستو یہ اس کا volatile currency ہے یہ بھی Binance کی ہے یہ volatile ہے اور یہ stable ہے دو currency ہیں Binance کی ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ volatile ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا تھوڑا وہ rate جاتا بڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی اس کا road rate دوستو 317$ کے آس پاس چل رہا ہوا تو جو بھی یہاں پہ دوستو BUSD ہم لگائیں گے وہ اس کی مدد سے لگائیں گے مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر آپ بینک اوگرہ میں جاتے ہو کوئی فیس بھرنے کوئی چلان کٹانے تو جیسے مان لو آپ نے 1000 روپے کا چلان کٹایا تو 30-40 روپے بینک والے extra لے لیتے ہیں وہ فیس لگتی ہے transaction فیس لگتی ہے تو اسی طریقے سے جب بھی دوستو ہم 10$ سے 10 BUSD سے اس system میں جوئن کرتے ہیں تو ہماری کچھ چھوٹی سی فیس کٹے گی 6-7 روپے 10 روپے جو فیس کٹتی ہے وہ ہماری کٹتی ہے BNV سمارٹ چین میں سمارٹ چین میں آپ کو دکھا دوں گا دوستو کیسا دکھتے ہیں سمارٹ چین میں ہماری فیس کٹتی ہے اور سمارٹ چین چاہیے ہوگی آپ کو جوئننگ کے لیے اور آپ کو چاہیے ہوں گے BUSD مطلب کم سے کم آپ کو 10 BUSD سے آپ کی جوئننگ ہوگی جو 5-5 BUSD میں بٹھ جائے گا اور 2-3$ کی آپ سمارٹ چین فیس کے لیے کٹے گی اگر آپ کے بات یہ نہیں ہوگا اور 10 ڈولر آپ دوستو BUSD لے لیتے ہیں تو آپ سسٹم میں جوئننگ نہیں کر سکتے یہ لکھ کے لیلو موس سے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی یہ تو ہوگی دوستو جوئننگ کی بات اب لوگوں کا جوئننگ کا confusion تو میں نے ختم کر دیا اور minimum اس میں 10 ڈولر سے جوئننگ ہوتی ہے maximum اس میں دوستو آپ لاکھوں پر لگا سکتے ہو یس کیوں دوستو 10 ڈولر سے جوئننگ دیکھو اب میں تھوڑا تھوڑا سا اس کے بارے میں اور جانکری دینے کی کوشش کرتا ہوں 10 ڈولر سے کیا ہوگا 10 ڈولر سے دوستو آپ کو ایک ایک سلوٹ ملے گا ٹھیک ہے دونوں کا X3 اور X4 کا جس کی قیمت ہے 5-5 ڈولر اب اس سسٹم میں 12-12 سلوٹ 12 x3 کے ہیں 12 x4 کے میں ہیں دوستو جو بڑے بڑے لیٹر ہیں وہ اکٹھے سلوٹ خرید لیتے ہیں اب یہاں پہ 12-12 سلوٹ اکٹھے بھی خرید سکتے ہو دوستو یہاں پہ اس کے بھی 12-12 سلوٹ اکٹھے خرید سکتے ہو مطلب 12-12 آپ X4 کے بھی اکٹھے خرید سکتے ہو 12-12 X3 کے بھی اکٹھے خرید سکتے ہو 8 لاکھ روپے کے total آپ کے X3 کے سلوٹ بنیں گے جتنے بھی ہوں گے 8 لاکھ کے ہی آپ کے X4 کے سلوٹ بنیں گے مطلب total خرچہ آپ 16 لاکھ روپے آئے گا سمجھ گے آپ تو آج کے بعد کبھی بھی یہ مت کسی سے پوچھنا کہ جوئن کتنے سے ہوتی ہے اس میں ہم جوئن کتنے سے کرتے ہیں کتنے پیسے سے ہم فورس بیو ایس ٹی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ 10 ڈولر سے بھی جوئن کر سکتے ہو لگ بگ 1000 روپے سے 16 لاکھ روپے لگ کر سکتے ہو یہ صرف آپ کروں گا اب دیکھو یہاں پہ آ جاتے ہیں دوست یہ ہے دوست 4 سلوٹ x3 اور x4 سارے x3 کے بناء 5 سلوٹ ٹھیک ہے اور یہ سارے سارے بناء رکھ x4 کے 5 سلوٹ اب ان کا 5 بنانے کا مطلب دوست یہ ہے کہ میں آپ بتاؤ گا کہ اگر آپ ایک کا پورا پلان سمجھانے والا ہوں ویڈیو کو بلکس سکیپ مت کرنا ویڈیو کو دوست پورا اینڈ تک دیکھنا ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا جو آپ آج کلیر نہیں ہونے والا سب کچھ آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں مال اپنے سسٹم میں جوئن کر ایک ایک سلوٹ خرید نیا مطلب آپ نے دس ڈولر سے جوئن کر لی اور دو تین ڈولر اس میں سمارٹ چین لگ مطلب ٹوٹل آپ کے ایک ہزار روپیہ لگ بگ ایک ہزار پچاس ایک ہزار چالیس دوستو لگ بگ ایک ہزار روپیہ آپ کا لگ گیا ٹھیک ہے اب اس میں سب سے بڑی بات کی ہوگی جب مانلو آپ نے پہلا بندہ اس سسٹم میں لے کے آئے دوستو آپ نے پہلا بندہ جوڑا جب اس میں گولے جو میں بناء رکھے ہیں اکٹھے گولے بڑھتے ہیں دوستو اس بات دیان رکھنا ایسان یہ گولے بڑھتے گولے بڑھیں جب بھی آپ نیچے کوئی بندہ چھوڑے گا مانلو آپ اس سسٹم میں پہلا بندہ لے کے آئے ٹھیک ہیں پہلے بندہ یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آگیا دوستو یہ گولہ آپ بھر گیا جو آئیڈ آپ نے لگوائی جو آپ کا نیا میمبر جھوڑا وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کی آئیڈ یہاں شو ہو گی اس کا مطلب کیا ہے دوستو اس نے بھی دس ڈولر سے جو ہن کیا اس کے پانچ ڈولر آگے دوستو پانچ ڈولر آگے اس کے یہاں اب جو یہاں بھالے پانچ ڈولر ہیں وہ ہمیں ان کی انکم نہیں ملتی ہمیں نیچے والے چار گولوں کی انکم آتی ہے اس کی آئیڈ لگی دوستو اس کی انکم چلے اوپر ہمیں کچھ نہیں ملا مطلب ایک بندہ ہم نے لگایا سب سے پہلے بندہ ہم نے لگایا اس سے ہمیں صرف پانچ ڈولر مل گئے دوسرا بندہ میں نے دوسرے بندے سے مجھے پانچ ڈولر مل دے کیونکہ یہاں پہ بیٹھ آیا دوسرا آگ x4 میں تو اس کی بھی اپلائن کے پاس چلے دوسرے بندے سے بھی ہمیں 5 ڈولر مل گئے جیسی دوستو میں تیسرا بندہ اپنے نیچے لگاؤں گا تو تیسرا بندہ بیٹھے گا میرے یہاں ٹھیک ہے x3 میں اور x4 میں بیٹھے گا یہ یہاں پہ صرف دو گولے ہیں یہاں کوئی گولہ نہیں یہاں نہیں ہے جب یہ دو گولے بھرگے تو ان کے نیچے ہی آنا ہے جو بھی اگلا بندہ آئے گا اس چیز کو دوستو بہت دھیان سے سننا یہ بہت جید important بات ہے پورے فورسج کی پورے فورسج کی مارکیٹنگ کی پورے فورسج کمپنی کی یہ سب سے جروری لائن ہے کہ جو تیسرا بندہ آئے گا وہ ان چار گولوں میں ہی بیٹھے گا یہاں پہ ان کے سامنے نہیں جائے گا یہ میں بعد میں اس کی انکم ہمیں نہیں ملی بٹ ایکس فور میں کیا ہو ہے ایکس فور میں یہ آگیا میں نے پہلے بولا سکتی جو نیچے کے چار گولے ان کی انکم ملے گی اس کی انکم آپ ملگی تو تیسرے بندے سے بھی آپ کے پاس 5 ڈولر یہاں سے آگئے ابھی تک آپ تین بندے سسٹم میں لائے چکے ہو 10 10 ڈولر سے 15 ڈولر آپ کے انکم ہو چکی ہے 5 5 5 5 4 بندہ دوستو آپ لے یہ ریسائیکل ہونے کا مطلب کیا ہے یہ ریسائیکل ہوگیا دوستو یہ 3 کے 3 گولے آپ کے خالی ہوگئے جیسے پہلے تھے خالی ہوگئے دوستو اب پھر سے ان میں اسی طریقے سے انکم ہوگی اب دوستو یہاں پہ جیسے چوتھا بندہ آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا چوتھا بندہ آگیا دوستو یہاں بیٹھ گیا اور اس میں چوتھا بندہ آگیا یہاں بیٹھ گیا دیکھو چوتھا بندہ یہاں آگیا اس کے 5 ڈولر آپ بھی ہوگیا چھٹا آپ یہاں آئے گا یہاں بیٹھ گیا یہ چھٹی آگیا اس کی انکم اپلائن کے پاس چلے گی اور آپ چھٹے بندے سے 0 ڈولر ملے یہ باتیں یاد رکھتے رہنا جب آپ چھٹا بندہ جڑ گئے آپ کو 0 ڈولر ملے گے اور چوتھ اور پانچ میں یہ بات نہیں کر رہا جو آپ 6 ڈائریکٹ آپ لگا چکے انہوں میں سے کوئی ورکنگ کرے گا اب میں صرف آپ کی ورکنگ بات کر رہا ہوں آپ کی ورکنگ کرنے پہ آپ کو کتنی انکم آئے گی وہ صرف بتا رہا ہوں اب ہم 6 بندے جوڑ چکے ہیں دوستو ساتھ بندہ یہاں آئے گا دوستو آٹھ بندہ یہاں آئے گا ان کے آپ کو 10 ڈولر ملیں گے پانچ بانچ نومہ بندہ یہاں آگئے اس کی انکم اوپر چلی جائے گی ساتھ اور آٹھ میں مل گئے دوستو میں نے یہاں پہ لکھ دیا سائیڈ میں یہاں سے بھی دوستو ساتھ مہ آٹھ مہ یہاں بیٹھے گا آپ کے انکم اپ لوٹ میں 10 بندوں کو total direct جوڑتے ہو تو آپ کی total income کتنی ہوتی ہے 5 10 15 15 25 25 25 35 40 45 50 60 60 ڈولر آپ نے کمالی دوستو صرف دو سلوٹ سے اور ان دو کی قیمت کتنی ہے 5 اور 5 مطلب 10 ڈولر 10 ڈولر آپ نے لگائے تھے 60 آپ نے کمالی 10 کا مطلب ہے لگبگ 1000 روپے 60 کا مطلب ہے لگبگ 5000 روپے یا 48 سو روپے تو سسٹم کو سمجھو دوستو سسٹم کو جتنا زیادہ سمجھو گے اتنا زیادہ یہاں سے پیسہ کما پاؤ کے صرف فور صرف میں نے یہ آپ کی بات کی ہے جب آپ ورکنگ کروگے اور ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے جب آپ نے دس بندے سسٹم میں جوڑ دیئے تو تب آپ کی گیم شروع ہوتی ہے دوستو اس بات کو سمجھنا کیوں کیونکہ وہ دس بندے بھی ورکنگ کریں گے اس سے بھی آپ کو انکم آنی ہے ان کے سلوٹ بھی ریسائکل ہوں گے دوستو جیسے آپ کا سلوٹ ریسائکل ہوا اس کی انکم آپ کے پاس گئی تو جب آپ کے نیچے دس بندوں کے سلوٹ ریسائکل ہوں گے ان کی ان دوستو آپ کے پاس آئے گی یہ 60 دول ہو جائیں گے ٹرپل ہو جائیں گے چوپل ہو جائیں ایک لاکھ روپیہ دوستو آپ یہاں سے کما پاؤ گے تو اب میں نے صرف آپ کو ایک ایک سلوٹ کا بتایا تھا اسی طریقے سے جب آپ اس سسٹم میں دو سلوٹ سے ورکن کرو گے دوستو تو آپ آج دوستو میں آپ کو بتاتا ٹھیک اب میں صرف دس بندوں کی بات وہ کر رہا ہوں جو صرف آپ نے جو رہے ہیں ان کے نیچے کوئی کام نہیں ہو رہا میں صرف یہ مان چل رہا ہوں اور ان کے سلوٹ خرید دبائے اس ٹائم ملتا دوستو جس کے پاس جانی ہے انکم اس ٹائم چلی جائے جی سلوٹ خرید دے گا تو آپ سلوٹ خرید ہوگے آپ انکم ہو جاتی ہے 12 روپے 5 سلوٹ خرید ہوگے آپ انکم ہو جاتی ہے 120 روپے سمجھو پلان کو سمجھو جتنا اگر پلان سمجھا گیا تو دوستو پیسہ ہی پیسہ اگر پلان نہیں سمجھا تو پہلے جاسا پھر کچھ نہیں بدلے گا اگر مان لو آپ سسٹم میں 5 5 سلوٹ خرید لیتے 5 5 سلوٹ کار لگ بگ کیسے کرنا ہے 5 ڈالر 10 ڈالر ڈالر 40 جوڑائیں 500 500 50 جوڑائیں 200 200 250 جوڑائیں 200 total 200 ڈالر بنتے 200 ڈالر کی قیمت ہوتی ہے دوستو اس کو آپ ایک بار 80 سے ملٹیپلائی کر دیکھ لینا 200 ڈالر آپ کے 12000 کے آس پاس بنیں گے اور آپ کی انکم کتنی ہوگی 120 000 روپے تو ہوئی ہے کیوں کیونکہ ابھی آپ نے صرف 10 بندے اپنے نیچے جوڑے ہیں ان کی کچھ ٹیم نہیں بنوائی دوستو ابھی ان کے ٹیم نہیں بنی جب وہ بندے دس دس جوڑیں گے تو یہ سوچو کہ آپ کے سلوٹ کتنی بار ریسائیکل ہوں گے اور آپ کو کتنی بار انکم مانی ہے بہت بڑی گیم ہے جتنا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کروگے اتنا زیادہ دوستو یہاں سے پیسہ کما پاؤگے اگر آپ کوئی بھی ڈاؤٹ پھر بھی بچتا ہے تو مجھے ایک بار کمنٹ کر جوئن کرنا چاہتا ہے جس کو پلان اچھا لگی جو کام کماتی x4 سلوٹ میں triple x میں بات نہیں کتا دوستو اس کو میں کسی دن آپ کو اچھے سمجھاؤں گا صرف triple x کے بارے میں x3 اور x4 کی بات کر رہا ہوں x3 میں آپ نے دیکھا دوستو x3 میں آپ اسی time income مل گی 3 گولے تھے اسی time آپ کو income آلی x4 میں 6 گولے ہیں دوستو اور 6 گولوں میں آپ income آئے گی اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ applying سے ہمیں اس میں کیسے income ملتی ہے اپلائن سے دوستو اس میں کیسے income ملتی ہے یہ ہمارا دوستو x4 کا سلوڈ اس کی کوئی بھی value مان سکتے یہ 5 dollar 10 dollar 20 dollar 1 dollar 1200 10 1000 9 dollar dollar کوئی بھی قیمت مان لو میں آپ کو سمجھانے لیے بتا رہا ہوں چلو میں مان لیتا ہوں اس کی قیمت 10 dollar دوسرا slot x4 پہلے slot کی قیمت 5 dollar دوسرا 10 20 40 double ہوتی مطلب ٹھیک پیچھل ہم کوئی ڈی لگائیں نہیں اپلائن سے آئے گی ہم اس کو non working لے کے چلیں گے یہ صرف تب ہی ہوگا جب آپ کا applying active ہے جب آپ can working کرنے والا ہے اب میں اپنا example لے کے چلتا ہوں دوسرا دوستو جیسے میرا apply ہے میرے apply نے سب سے پہلے id لگائی تو x4 میں اس کا پہلا گلا بھرے گا میرے apply here I bet x3 میں اس کو چلی جائے x4 میں میں یہ بیٹ دوستو income اس کو نہیں آگی income اس کے apply go چلی جائے گی اب یہاں پہ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ apply working ہوگا تو میرا apply working ہے میں ایسا مان کے چلتا ہوں تو میرا apply دوسری id لگائے گا تو دوسری id بیٹھ چاہے گی دوسرے گھولے میں پہلی id میری ہے دوسری id کسی اور بن دے گی ہے میرا direct ہے میری cross line میں ہوگا میرے ساتھ میں بندہ لگا رکھ ہے میرے apply تو اس کو cross line لے چلتے ہیں تو دوسری id میرے apply لگا دی اب نہ تو میں کوئی id لگائی دوستو نہ میرے جو cross line میں ہے اس نے کوئی id لگائی اب تک ہم یہ مان کے چل رہے ہیں میرا apply کیا کرتا ہے دوستو میرا apply تیسری id بھی مجھے اس کا کچھ مطلب نہیں دوستو مجھے کچھ نہیں پتا کون ہے یہ بندہ یہ ایک بات پر آپ نے گوھر کی ہوگی یہ id تو میری ہے جب یہ id میری ہے دوستو یہ کوئی id لگی ہے تو وہ میرے نیچے لگی نا id جیسے میرے نیچے id لگی دوستو اب ماللو میں ہوں x4 کا میرا گول ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کو سمجھنا تھوڑا تھا ماللو یہ میں ہوں اور یہ position پر بیٹھا ہوں x4 یہاں پر لکھا ہے اگر ماللو میرے نیچے کوئی id لگتی ہے تو وہ یہاں آگی گی نا یہاں آگی میرے اپلائن نے چوتھی id لگا تھی وہ یہاں بیٹھ گیا آکے یہاں بیٹھ نے مطلب اس id کے نیچے آئے گا تو مطلب دوستو میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اور میرے اپلائن نے چار id لگا دی جس میں سے دو میرے نیچے لگی x4 میں اس کو سمجھو اس چیز کو سمجھے دوستو میرے اپلائن نے چار id لگا دی دوستو اور دو میرے نیچے لگ گیا ابھی میں سمجھاتا ہوں بہت اچھے سے ابھی اس کو سمجھو میرے اپلائن لگائی چھٹی ڈی وہ یہاں بیٹھ کی جو میرے ساتھ میں بندہ لگا اس کو بھی اپلائن کی ملگی مجھے بھی اپلائن کی ملگی ابھی ملی نہیں ابھی ملے گی میں بتاتا ہوں جو میرے اپلائن نے دو ڈی لگائی تھی یہ والی نہ تو میں این کو جانتا ہوں نا مجھے یہ جانتے ہیں دوستو ٹھیک ہے کیونکہ میں تو اپنے اپلائن کا ڈیریکٹ ہوں یہ اپلائن کو چلی جائے اب دوستو دیکھو نہ تو مجھے ان کا پتہ تھا ٹھیک ہے نہ ان کو میرا پتہ تھا انہوں نے ورک کیا انہوں نے ورک کیا انکم مجھے آئی دس ڈولر یہاں سے ملگی دس ڈولر یہاں سے ملگی تیس ڈولر مجھے سیدھے میرے اپلائن کے وجہ سے ملگی 30 ڈولر کا مطلب ہے دوستو 25 روپ مجھے میرے اپلائن کی وجہ سے ملگی ہے اگر میرا اپلائن ورک ہے یہ اس کو بولتا ہے اس میں اپلائن کی انکم آتی ہے آپ سکسٹم میں کام کرنے مطلب ہوتا ہے دوستو x3 میں 3 گول ہیں x4 میں 6 گول ہیں وہ 6 ہی بھریں گے تو جس کی ڈی لگی ہوئے اس کے نیچے ڈی لگ جاتی ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کمنٹ کر دینا اس کے اوپر لگ سے ویڈیو بنا دوں گا اب سب سے بڑی یہ بند کب ہوگا سب سے بڑا کوششن یہ پوچھتے ہیں یہ بند کب ہوگا تو میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو آپ جندگی میں بہت دنیا ور کمپنی آئی ہوگی بہت دنیا ور کمپنی چلی گئی ہوگی بند ہوگی سو کمپنی کو آپ نے چھوڑ دیا سو کمپنی وں نے آپ کو چھوڑ دیا وہ ہوتا کیا ہے ایک سال کے اندر اندر پتا لگ جاتا ہے کمپنی کا کون جانے والی ہے کون دوستو کون ٹکنے والی ہے کچھ ایک سال پہلے کمپنی اندیا میں بہت چلی ہے پر وہ ایک سال کے اندر اندر نپٹ لی ٹھیک پھر اس نے کافی پیسہ بانٹا پر وہ ایک سال کے اندر اندر نپٹ لی ٹھیک تو اس کمپنی کو چلتے چلتے لگ ڈیڑھ سال ہو چکے یہ کمپنی نہیں ہے کوئی دوستو سب سے ہمیں سسٹم ملا ہے کمپنی نہیں ہے نہ تو آپ کو legal document ملے گا کیوں نہیں ملے کیونکہ یہ کوئی کمپنی نہیں ہے کمپنی کے ہوتے ہیں سیٹیوکیٹ یہ ہمیں ایک سسٹم ملا ہے جو بلوک چین ٹیکنولوجی ہے بلوک چین ٹیکنولوجی کا مطلب ہے bitcoin bitcoin کے ٹیکنولوجی ہے بلوک چین اگر آپ اپنے پاس bitcoin رکھتے ہو تو اس کا government کے پاس کوئی proof ہے کس بندے کے پاس bitcoin ہے اگر اپنے trust wallet میں bitcoin رکھتے ہو کسی سے لے تو کوئی proof نہیں ہے جب آپ اس کو ویڈرول کرو گے تو کوئی کچھ نہیں بہو سکتا کیونکہ کرپٹو کرنسی کے اوپر کوئی بھی دوستو rule regulation نہیں ہے تو بلکل آپ tension free ہو اس میں کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو لوگ پوستے ہیں دوستو یہ بند کب ہوگا ڈیر سال ہوگئے سسٹم کو چلتے ہوئے آج تک نہ تو یہ بند ہوئے ہے نہ کسی کہ دیکھو گئے ایک لاکھ بارہ تیرہ یا پندرہ ہزار آئیڈیا ہو چکی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھ کے آپ یہ گل سکتے ہو کہ دوستو یہ سسٹم تب تک چلے گا جب تک انٹرنیٹ رہے گا کیوں blockchain technology ہے جو چیزیں ایک بار وہاں پہ ڈل گئی وہ چاہتا ہوں دوستو جب آپ سسٹم میں اپنی id login کرتے ہو تو آپ maximum لوگ کیا کرتے ہیں trust wallet سے joining کراتے trust wallet سے id login کرتے ہیں trust wallet میں آپ جاتے ہو daps daps پہ click کرتے ہو daps کا مطلب کیا ہے daps کا مطلب ہے decentralized apps میں آپ بتا دیتا دوست decentralized application جب ہم trust wallet میں جا رہے ہیں daps پہ click کر id login کر رہے ہیں تو system بھی decentralized ہو گا یا نہیں دوستو یہ question آپ خود سے پوچھو جب ہم daps میں دوستو اپنی id login کرتے ہیں کسی اور system میں تو وہاں دیکس کا option بھی ہے وہاں wallet کا option بھی ہے وہاں setting option بھی ہے setting میں نہیں ہم daps میں نہیں جاتے ہم wallet میں نہیں جاتے ہم daps میں جا رہی کیوں id login کرتے ہیں دوستو cookie system decentralized apps اس لئے ہم وہاں پہ id login کرتے ہیں تو یہ doubt بھی clear ہو گیا ہوگا میرے حساب سے دوستو آج کی ویڈیو میں کوشش کی ہے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر ایک slot سے کام کروگے کتنی انکم ہوگی دو سے کروگے کتنی انکم ہوگی اور آج کے بعد کوئی مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ سر جوئن کتنے سے ہوتی ہے میں اچھے سے بتا دی 10 دیکھنے کو ملے گی اور وہ صرف آپ کی game وہ پہ سٹارٹ ہوگی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ یہ صرف آپ کی game سٹارٹ ہوئی جب آپ نے دس بندے جوڑے ہیں کیوں وہ دس بندے بھی کام کریں گے دوستو ان کے سلوٹ ہی رسائیکل ہوں گے پھر کا پورا سسٹم ورک کر رہا اگر آپ کو کچھ بھی دوستو سمجھ نہیں آیا تو مجھے کمنٹ کر جرور بتانا اس پر لگ سے ویڈیو بنے گی اوکی دوستو تینکی سو مچ ایسے ویڈیو کو جادہ شیئر کرنا جتنا ہو سکے شیئر کرنا جتنا دوستو اس کو لائک کرنا چینل کو آپ سبسکرائب کرو گے ہی کرو گے کیونکہ کوئی بھی جروری ایمفورمیشن کرپٹو کرنسی سے ریلیٹیڈ آپ مسنا کر پاؤ اوکے دوستو تینکی سو مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں